ہائی فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کھانا پکانا آج کی ہماری ریسیپی ہے چنے کی دال کی بڑی بنا کر اس کا ہم آج سالن بنائیں گے وہ بھی ایک دم گاورنٹ سٹائل میں یہ خاص میری ممی کے ریسیپی ہے میری نانی اکثر انہیں سردیوں کے موسم میں تھند کے موسم میں اس طرح سے بنا کر دیتے تھے تو یہ بہت ہی ڈیلیشیس رکھتی ہے یا آپ اسے باجری کی روٹی کے ساتھ میں بھی کھا سکتے ہو چاول کی روٹی کے ساتھ میں یا تو پھر آپ اسے پاو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو تو چلیے اسے سٹیپ بے سٹیپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے چار سے پانچ ہری مرچ لے لیا اور تھوڑے تین چار لسن کے کلیا اور اس کے اندر ساتھ جیرہ لیے اسے بارک پیس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہاں پر میں چنے کی دال دالوں گی چنے کی دال کو میں نے رات بر بھیگو کر رکھی تھی پانی میں اور یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے ہو گئی جھاڑا موٹا پیس لیں گے جس سے کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک توے پر سکا ناریل ہے اسے تھوڑا سے کس کر لی ہو اور پیاز ہے اس میں تھوڑا سے ہم تیل دال کر اسے اچھی تھوڑا سے ہلکا براؤن ہونے تک بھون لیتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ اسے سٹیپ بائی سٹیپ بناتے ہو تو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے ہو گیا یہاں پر ہم نے اسے بارک پیس کر لے لیے تھوڑا سے پانی دال کر اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ آئیم آئے ہو اگر آپ کو ہماری ریسیپیز پسند آتی ہے تو لائک کریے کمنٹ کریے اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ سیادہ شیئر کریے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہم نے چنے کی دال ہری مرز کے ساتھ میں پیس کر لیا ہے اس کے اندر سوادنو سا نمک دال دیتے ہیں ایک چوتھائی چمچ حلدی پاورڈر اور ہرا دنیا دالے گے ہرا دنیا یہاں پر ہم تھوڑا زیادہ ہی دالے گے اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں اور اس کی ٹکیا بنا لیتے ہیں وڑی بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ساری وڑی ریڈی کر دیئے یہاں پر تیل اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے پہلے ہم اسے فرائے کر کے لیتے ہیں تھوڑا کریسپی فرائے کریں گے میڈیم فلیم پر ہائی فلیم پر نہیں کرنا ہے میڈیم فلیم پر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے کے ہوتی ہے تو ہم اسے دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے کر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک چمچ تیل لیئے اس کے اندر کڑی پتہ دال دیئے ہیں کڑی پتہ دالنے کے بعد میں یہاں پر جو ہم نے پیاز اور نادیل کا پیسٹ بنا کر رکھے ہوئی اسے دال کا تھوڑا آدھے منٹ تک بھون لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم دو چمچ لال مرچ پاورڈر اور آدھا چمچ حالدی پاورڈر دال کر اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد میں ہم اس میں تھوڑا سے پانی دالیں گے یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے تھوڑا سے تری آنے لگی ہے نا بلکل اسی طریقے کی آنا چاہیے اور جو مکسر کے جار میں ہم نے پیسے تھے اس میں ہی تھوڑا پانی دال کر اس میں مکس کر لیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے یہاں پر ہم تھوڑا پانی زیادہ ہی دالیں گے کیونکہ یہاں پر ہم اسے پکانا بھی ہے نا دس سے پندرہ منٹ ہم اسے ایک دم لو فلم پر پکنے دیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے یہ وڑی کچھ اس طریقے سے ریڈی ہو گئی ہے کتنی کرسپی بنی بھی ہے اس کو ہم پیسے کر لیتے ہیں اس کے ایک اس میں ہم چاڑ سے پانچ پیس کر لیں گے آپ چاہو تو اسے اس طریقے سے بھی سوس کے ساتھ میں یا تو پودینے کی چٹنے کے ساتھ میں آپ کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ اسے سناکس کے طور پر شامے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے ہم نے اس کے پیسے کر لیے ہیں یہاں پر یہ مسالہ دیکھئے یہ جو اپنا مکشر ہے اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اس کی جو کری ہوتی ہے وہ اس کے اوپر کتنی اچھی سیک تری آئی ہے ایک دم سپائسی اور ٹیسٹی دیکھ رہا ہے اس کے اندر جو ہم نے یہ وڑی بنا کر رکھے ہوئے یہ دال دیتے ہیں یہاں پر ہم نے جو یہ سالن جو ہے کری بنایا تھے اس کے اندر بھی ہم نے تھوڑا سے نمک دال لیتے ہیں زیادہ نمک نہیں دالنا ہے اور اسے ہم پانچ منٹ دیمے گیس پر پکا لیتے ہیں زیادہ نہیں پکانا ہے وڑی دالنے کے بعد میں یہ دیکھیں یہاں پر ابھی ہم لاسٹ میں ہارا دنیا دال دیتے ہیں اور اس کو گرمہ گرم ہم سرپ کرتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو ہماری ریسی پی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ریسی پی پسند آتی ہے شکریہ با بای